اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانو متلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی دیکھیں میٹھا آپ کو ٹینتھ کے کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو سیکنڈ ڈیر کے جو کلاس کا جو سٹوڈنٹس ہے اس کو پرموٹ کر دیا گیا ہے مطلب اس کو پاسی ماس دے کے پاس کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار شفقت محمود کو اور مراد راز کو یہ اتنے ایک تو انہوں نے سٹوپڈ کے سنگے یہ لوگ ہیں اوہ بھئی نائنٹھ اور جو فرسٹیل کا جو سٹوڈنٹس ہے وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے کیا ان لوگوں کے لیے کرونا نہیں تھا کیا ان لوگوں کے لیے سکول کالج بند نہیں تھے اوہ بھئی خدا کا باستہ ہے اگر آپ لوگوں نے تیتیس پرسنڈ نمبر دینے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ان کو پاس کرنا ہے ٹینٹھ کے اور سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈنٹس کو پاس کرنا ہے تو نائنٹھ اور جو فرسٹیل کا جو سٹوڈنٹس ہے اس کا کیا قصور ہے اور اس کے رواح جو آپ کے پاس ڈیپلومے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا قصور ہے جو پاکستانی جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ لوگوں نے پہلے کہا جی پورا سال پورا سال آپ نے کالج سکول کالج بند کر کے رکھے اور جس طریقے سے احتجاج ہوا جس طریقے سے کرونا ہوا پھر آپ نے تین پیپرز کے اوپر لے کے آگے اور پھر اس میں بھی بہت بڑا آپ کے پاس بچوں کا ایک کیا لے کے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا جن سبجیکٹ کی تیاری نہیں تھی انہیں سبجیکٹ کے آپ نے پیپر لیے جن سبجیکٹ میں بچہ نمبر گین کر سکتا ہے بچہ اپنے نمبر بڑھا سکتا ہے اچھی جنورسٹی میں جا سکتا ہے جس کے ذریعے وہ آگے ترقی کر سکتا ہے جس کے ذریعے اچھی جو مل سکتی ہے ان سبجیکٹ کے آپ نے کار دیئے اب قصور کس کا ہے پیرنس کا قصور ہے ٹیچرز کا قصور ہے کالیج والوں کو قصور ہے قصور تو اصل میں شفقت محمود اور مرادراز کا ہے اور بھئی خدا کا واسطہ ہے اگر آپ نے پرموٹ کرنا ہے تو خدا رہا نائند اور فرسٹیئر کا جو سٹوڈنٹس ہے ان جو فیل سٹوڈنٹ ہے ان کو پرموٹ کیا جائے بیٹا ایک چیزے ان میں رکھیں رات ہم نے پیپر چیک کیا فرسٹیئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور نائند کے ہم نے پیپر چیک ہے تو اس کے اندروں کوسٹن آئے ہوئے تھے لیکن ابھی تک میں یہ بنا رہا ہوں میڈیو اس وقت دس بج رہے ہیں ٹھیک ہے دن کا ٹائم ہے دس بج رہے ہیں اور ابھی تک بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھ لیں ابھی تک پیپر نہیں جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ انہوں نے کوسٹنگ روک دی ہے اب جس طریقے سے روک دی اب دیکھتے ہیں آگے سوال آتے ہیں یا نہیں آتے آگے مارکنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ آن لائن مارکنگ ہو رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ جس طریقے سے پاس کر رہے ہیں ٹین اور سیکنڈ ایر سٹوڈنٹس کو تو خدارہ نائند اور فسٹی کا جو سٹوڈنٹس ہے جو سپلی کا جو سٹوڈنٹس ہے جو آپ کے سپیشل ایکزیم والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا ان کا ریزلٹ کیسے بنے گا یہ تمام بڑے سوالات ہیں تو لیکن اب جب تک پرموشن پالیسن ہی آتی جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس تب تک کلر نہیں ہے کلر نہیں ہے اور اس کے علاوہ سکول کالج کب تک بند ہوں گے یہ بھی کچھ بتا نہیں ہے پیپر ری چیک ہونے کا پروسس کیا ہے یہ ساری چیزیں میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں صرف ایک مقصد ہے کہ بھئی آپ نائند اور فرسٹیئر سٹوڈنٹ کو پرموٹ کریں جس طریقے سے آپ لوگوں نے ضلیل کیا ہوا ہے یقین مانیں گا پاکستانی سٹوڈنٹس کو خدا رہا اس قوم کے بچوں پر رحم کریں آپ اپنے جو فنڈ آ رہے ہیں باہر سے اس کو روک دیں الیکشن ہوا ہے سارا ہوا ہے لوگ باہر نکلیں آپ کیا رہیں جی کرونا ہے تمام مارکیٹیں اوپن ہیں ہر چیز اوپن ہے یقین مانیں گا لیکن اگر کہیں پہ باندھ ہیں تو تعلیمی ادھارے باندھ ہیں یہ کون لوگ ہیں یار ایک نمبر کے سٹوپڈ لوگ ہیں وہ تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا اگر کرونا جس جگہ ہے اس جگہ بند کرو جس سکول میں ہے اس کو بند کرو وہ تم لوگوں نے پورے ملک کا بیڑا غرقہ رکھ دی ہے نائند کا بچہ اور فرسٹی کے جو بچہ ہے وہ تو پریشان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ سر ہمانا کیا قصور ہے ہم کی درجہ ہے ہمیں بھی پاس کیا جائے ہمیں بھی تیتیس نمبر دے کے پاس کیا جائے ہمیں پرموٹ کے اور یہ ہونا چاہیے میٹھا اپنے حق کے لیے بولیں اور لازمیس کو شیئر کریں اب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا لازم میمارے چینل کا بھی خیار رکھے گا تھانکی بھائی میٹھ